نمشکار اوشرکی شرنٹلا میں آپ کا سواگت ہے ایک اور وکھیان کچھ عطید کے بھارت کے اتحاس کے دبے ہوئے پننوں سے ایک پنہ نکالنے کا پریاس اور اس کے لیے میرے ساتھ ہیں موسیٰ منیر خان جو کہ مولت ہے بولن شہر کے ان کے پورو جو نے اٹھارہ سو ستاون کی قرانتی میں بہت مہتون بھومی کا نمائی تھی اور ان میں سے تین نے اپنی جان بھی لڑتے ہوئے دے دی تھی انگریزوں نے ان کے پریوار کو ہواں بھی دکھل کیا اور اس کے بعد ان کی تعلق داری کس پریوار کو دی گئی یہ انہی کے موز سے سنیے گا لیکن میں صرف اتنا کہوں گا یہ کیسا پر راشوادی پریوار ہے جو اٹھارہ سو ستاون میں اتنا ستائے جانے کے بعد میں بھی ان کے دادا نے انیس سو پیالیس کے آگدولن میں حصہ لیا خاک ساروں کے ساتھی رہے ہیں انگریزوں کے ویرود اور اس کے بعد انہی کے پریوار سے پاکستان کے ویرود انیس سو پیسٹھ اور اکتر کی جنگ میں بھی جد کیا گیا موسیٰ جی آپ کا سواگت ہے بہت ینگ ہیں آپ لو کر رہے ہیں جی طالب میں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اپنے پریوار کی اس پرمپرا کو جیویت رکھے ہوئے ہیں جی اور پریوار کو اتیاس پریوار کے اتیاس کو جاننا چاہتے ہیں جی میری موسیٰ جی سے ملقات ایسے ہوئی کہ میں نے اٹھارہ سو ستاون پہ جو سنگریلے بنایا تھا لالکلے کے اندر تو اس میں میں نے برن شہر کے اندر جو اس سمیں ہوا تھا اس کا ذکر کیا تھا اور اسی میں ان کے پریوار والوں کا ذکر آیا تھا جنہیں کہ انہوں نے لالکلے میں دیکھا اور اس کے بعد میرے سے سمپرک کیا تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو یہ دیکھ کے کیسے لگا جب لالکلے میں آپ نے اس سنگریلے کے اندر اپنے والدوں کے نام دیکھے ان کے کارناہ میں بڑے کیسے لگا آپ کو نہیں پہلا جو میرے اندر بھاونا ہی وہ تو یہ تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ جو ان کا بلیدان تھا اس کا مجھے ان کا جو شرے رہ گیا تھا وہ دیکھ کر بڑے خوشی ہوئی اور میں یہ مانتا ہوں کہ وہ میرے ہی نہیں تھے پورے ہندوستان کے تھے صحیح بات ہے وہ پورے ہندوستان کے لیے لڑے اور ان جگہوں کو دکھایا جانا لالکلے کے اندر جو لالکلہ پرتیق رہا تھا اٹھارہ سو ستاون کا تو ایک ریلیونس بھی ہوا اور ان کے نام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی آپ کے ان والدوں نے خرجہ گلاوٹی کی سیکنڈ بیٹر نے رکھیال سے اور خانپور کی تینوں کی لڑائیوں میں سکریہ رہے سکریہ اگریزوں کے خلاف اصطا لیا رسط بھی بھیجی بہشاہ کو دل لی سپائی بھی بھیجے پائیسہ بھی بھیجا آپ نے ان کے بارے میں جانکاری کیسے کیسے حاصل کی کیا آپ کے پریوار میں یہ چیز آپ کو بتائی گئی یا آپ نے کچھ ریکارڈز بھی دیکھنے شروع کیے اس کا ہوا یہ کہ ہمارے ہاں ایک جنرلوجی بوک ہوتی جسے شجرہ کہتے ہیں تو شجرے میں ایک جنرلوجی بوک میں یہ ہے کہ آپ کے دادا پر دادا کون تھے وہ کیسے کیسے ہی یا ہر پریوار رکھتا ہے جی تو اس میں یہ قصے کہانیاں تھیں 3857 کی لیکن اتنا سب کچھ نہیں تھا کیونکہ اس ٹائم پر نہ تو ٹرانسپورٹیشن تھا نہ کمیونکیشن تھا جب وہ شجرہ کمپائل ہوا میرے والد نے مجھے بہت ساری چیزیں بتائیں 3857 کی کیا کہ یوگدان رہا لیکن بہت ساری چیزیں مجھے بعد میں دستا ویش جب ملے تو وہاں سے میرا انٹریس جاگا جب میں نے بولین شہر کے گزرٹرز دیکھے میریٹیوز پڑھے تو وہ میرا اس میں میرا روچی کا بھڑی کہ ان کا کیسے کیسے لڑے اور کیا کیا ان کا یوگدان رہا تو اس اندر میں آپ نے تو پھر وہ ایسے امریزوی اور ان کی جو کتاب ہے بھارگاو والی فریڈم سٹرگل انتر پردیش کے والی ملن شہر پہ وہ بھی دیکھا ہوگا اس میں کافی ذکر ہے میں نے بھی وہی سے لیا تھا جب میں نے ان پینلز کو بنایا میوزیم کے لیے لیکن آپ نے تو آج گزب کیا آپ نے تو مجھے اور کتابوں کا بھی ذکر کیا وشیش طور سے جو کتاب آپ نے بتائی مہنلال کشمیری کی عرف رامنات یہی نامتا اس کا تو اس کتاب میں مہنلال کشمیری کی کتاب میں کیسے آپ کا انٹرسٹ آ گیا اصل میں مہنلال کشمیری کی جو کتاب ہے لائف اینڈ ورک مہنلال کشمیری یہ میں جب دیکھ رہا تھا تو مجھے جب ریسرس وقت کر رہا تو اس میں ہمارے بزرگوں کو ابھی اس میں ذکر تھا مہنلال کشمیری ایک ٹریولر تھے اور اس کی کتاب کو پنڈت نیرون نے نینٹین فورٹیز میں فورورٹ کر آ تھا مجھے خالی ٹریولر تھے یا بیٹی جاسوس جاسوس بلکی جاسوس کہا جائے تو صحیح ہے یہ سب سے بڑے جاسوس تھے سپائے تھے اور اس میں کیونکہ یہ خانپور بھی گئے تو انہوں نے ہمارے یہاں جو تین لوگ تھے ان کا ریلیشن بھی بتایا کہ میرے دادا پردادا کا اور انہوں نے کیسے انگریزوں کے خلاف پوجہ بھیجی اور وہ کہاں کہاں ڈپٹی رہے اور وہ خبر انہوں نے انگریزوں کو بھی دی انگریزوں کو دی ملتی عظیم جی کی جو آپ کے پردادا تھے اور ان کے بیٹے حاضی منیر خان اور ان کے بھتیجے عبداللطیف خان یہ تینوں جنہیں شہید ہوئے تھے لڑتے ہوئے اور تینوں الگ الگ لڑائیوں میں ہوئے یا ایک ہی لڑائی میں ہوئے تھے تینوں الگ الگ تینوں الگ الگ لڑائیوں میں ہوئے تھے تو ان کے بارے میں جانکاری وغیرہ جانکاری دی کہ یہ لوگ ایسے ایسے سکریے ہیں اور یہی کام کر رہے ہیں انگریزوں کے خلاف گزہ بی صاحب کہ نہرو ایسے آدمی کی فوروڑ لکھتے ہیں کتاب کا جو آدمی انگریزوں کا جاسوس رہا ہوں وہ تاجیب ہے میں تو میں اپنی حیرت کو نہیں چھپا پا رہا اور میں نے تو پڑھا آپ نے شکریہ آپ نے ایک کتاب مجھے دی میں نے اس کتاب کو پڑھا مطلب اس میں نہرو ان کی تعریفیں ہی نہیں لکھ رہے ہیں مونلال کشویری کی جو انگریزوں کا جاسوس ہے اٹھارہ سو ستاون کا وہ بھی ٹھیک ہے اس نے یاترائی بھی کی سب جگہ گھوما پھرا اس کو بڑا ٹیولر اور وہ سب بتا رہے ہیں لیکن ساب کتابات بھی ملے انہیں مطلب گزب ہے کہ نہرو ایسی کتاب کا فوروڑ انیس سو چالیس میں لکھتے ہیں شاید تیرالیس میں یہ کتاب پبلش ہوئی ہے لے کر کے یہ بتائیے کہ جب ان زمینوں سے اس تعلق داری سے بدھکل کر دیا گیا جو گاؤ کا نام ہے خانپور نہیں خانپور اور وہ جو بارہ بستی پتھانوں کے بارہ بستی جو پتھانوں کا تو جب یہاں سے بدخل کر دیا انگریزوں نے تو جمین کس کو دیئے ہیں یہ تعلق دار ریاست اکلوتی ایک سے تعلق دار ریاست تھی خانپور جس نے بدرو کرا بلیں سے باقی کی جو چار تعلق دار تھے یہ انگریزوں کے فیور میں تھے انگریزوں کے پیٹو بنے رہے ہیں جو چھتاری کچیسر پہاسو شکارپور تھے صرف خانپور نے ریولڈ کرا جب یہ لوگ ختم ہو گئے تو اس ریاست کو کونسویسٹیگیٹ کر لیا گیا یعنی کہ کہا جائے ان کا حق سیل لیا گیا تو وہاں سے بے دخل کر دینے کے بعد یہ لوگ جو پریوار تھا وہ وہاں سے نکل کر بارہ بستی کے اس گاؤمان کے پنالی جو پہلے بسائے گیا تھا جس کا نام بسی تھا اور اس ریاست کا بڑا باق یعنی کہ لائن شیر سردار بہدر سید میر خان کو دیا گیا یہ کونے سیر مہید کال صاحب یہ وہی جو جنہیں شامل جات والی زمینیں بھی دیا ہی جی جی ان کے چچاکوں جان فشاقہ باق پت اور بڑوت والے ان علاقوں کے اندر جن پہ نام آتا ہے کہ شاملال کا ہروانے میں اور سر کٹوانے میں انگریزوں سے مل کر ان کا آت تھا جان فشاقہ جنہیں سردنا ملا اور یہ وہ پریوار ہے جو ہنڈن کی لڑائی میں بھی ہنڈن کی لڑائی میں بھی پہلی ہنڈن کی لڑائی تھی اس میں بھی انگریزوں کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ اور بعد میں ان کے چچا کو سردنا ملا اور انہیں خانپور کا بڑا اور یہ وہی پریوار ہے جیسے افغانستان سے نکالا گیا تھا فرسٹ انگلو بار میں انگریزوں کے ساتھ دینے کی انگریزوں کے ساتھ پہلے بھی انگریزوں نہیں بسایا تھا پیرو بھی انہیں انگریزوں نہیں نصر الدین شاہ اسی پریوار سے اسی پریوار کو خانپور کا کیونکہ کئی ذکر آیا تھا اس چیز کا دباغ میں یہ چیز میں سوچ رہا ہوں لیکن آپ کے پریوار میں یہ پرمپرہ رگتار بنی رہی راشتیوات کو لے کے دیش کو لے کر کے اور اس کے بعد آپ کے پریوار میں اور مطلب جاتی تو وہی ہوگی سمجھ میں آ گیا کہ ریاست چلی گئی اس کے بعد جس گوہمان کے ہم نے پناہ لی وہ بھی کلے نمہ گھر تھا اس کے چار برس تھے چار میں سے دو انگریزوں نے آنکہ توڑ دیئے دو برس توڑ دیئے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے بچوں کو یہاں کے عورتوں میں ڈر رہے اور یہ دوبارہ کرانتی کے خلاف نہ کھڑے اور انہیں یہ بھی ڈر رہے کہ اب تم قلے میں نہیں رہتے ہو آچھا آپ تم آسر اکشت ہو لیکن یہ بتائیے کہ انگریزوں نے تو یہ ویوار کیا لیکن جو وہاں کے لوکل اور جنتہ تھی جیسے آپ کا ان کا جو ساتھ تھا جو اور لوگ بھی شہروں اور انہائکوں ودرو کر رہے تھے گوجر وہاں پہ انگریزوں نے گوجروں کو تو وہاں کے کرمینل ٹرائب تک ڈکلئر کر دیا اپرا دیکھ جاتی بتا کر کے ان کے ساتھ کیسے سنبند آپ کے پر گوجروں کے ساتھ ہمارا یہ سنبند تھا کہ جتنے بھی وہاں کے گوجر تھے چاہے وہ ایمن گوجر ہو روشنگ سنگھ بھارٹی یہ نوبل سنگھ گوجر ان قرانتی کاریوں نے خانپور میں آنکہ پناہ لی کیونکہ خانپور ایک پناہ گاہ بن گیا تھا جتنے قرانتی کاری تھے وہ خانپور میں آنکر پناہ لیتے تھے میرا ماننا یہ ہے زلہ بولینش ہے اور خاص طور سے خانپور وہ جگہ ہے جو اپنے میں پوری تاریخ کو سمٹے ہوئے ہیں کیونکہ جہاں پناہ لی جاری ہو جہاں ایک ہی پریوار کے تین لوگ ہو اور وہ الگ الگ طریقے سے کوئی مطلب ہندو مسلم بھی بات کوئی نہیں مہا پہ صرف یونیٹی تھی اور گوجر اور مسلمان اور وہاں کی ساری عورتیں عورتوں کا بہت بڑا یوگدان ہے وہاں کے بچوں کا بہت بڑا یوگدان ہے عورتوں کا کس طریقے سے بتائے عورتوں نے وہاں پہ گیت بنا رکھے تھے کوئی گیت کیا تھے آپ کو ایسے مجھے اس ٹائم کچھ ایک دو ورڈ زیاد ہوں ملکہ وہ گیت اس طریقے سے بناتی تھی تاکہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جذبہ پیدا ہو وہ سکھایا جاتا تھا کہ بچوں کو کہ یہ انگریج جیسا آپ نے میں تو آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو یہ تو میں وہ ہوں کہ جیسے پیڑوں کی چھال چھیلی جاتی تھی جیسا آپ نے بتائی یہ تو یہ مہین میں پہلے سے چل لہی تھی صرف اس کا جو نکل کر آیا ہم اکثر میرٹ کی بات کرتے ہیں کہ دھان سنگھ کو توال جی نے وہاں کی جیل توڑی لیکن ہم بولین شیر کا ذکر بھول جاتے ہیں وہاں پر بھی ایسا ہوا یہ تو خیرا اتیاز جو آپ نکل کر آ رہا ہے میں تو چاہوں گا کہ یہ جو گیت اس طریقے کے ہے جیسے آپ پریوار میں کچھ بزرگوں سے یا اس علاقے کچھ اور بزرگوں سے کچھ گیت دکال سکے کیونکہ آپ تو ابھی اچھے شوت کرتا خود بنے ہیں نہیں یہ وہ بہت اچھی اس کی ہے تو یہ سممند جو تھے مطلب میں اگر گوچر شبد استعمال کروں یا ہندو شبد استعمال کروں پتھان شبد استعمال کروں یہ سممند آپس میں آگے بھی بنے رہے آگے بھی بنے رہے کیونکہ ہم سب ہندوستانی ہیں یہ بتائیے یہ جن لوگوں کو انگریزوں کے نویلسٹوں کو یہ زمینے دی گئی ہے جو پریوار آپ نے بتایا ان کو لوگ کس نظریہ سے دیکھتے تھے انہیں لوگ اس بھی آج بھی اگر آپ خانپور جائیں گے تو موسٹلی لوگ انہیں ویدیشی کہتے ہیں ولائیتی بلکہ آج بھی اگر آپ جائیں مہا پر آپ جا کر ان سے معلوم کریں کہ یہ لوگ کون ہیں تو لوگ انہیں کہتے ہیں یہ ولائیتی ہیں اپنے سماج میں ان کو کبھی نہ مان دیا اور نہ ان کو اپنا آئے گیا یہی وہاں ہے آوت کے علاقوں میں کہ جہاں جہاں پر بھی انگریزوں نے تعلق داری اچھی ان کے بینی مادو سنگھ کی اور اور لوگوں کی دی مجھے یاد ہے انیس سو اکیس کے کسان اندولن پر جو مقام کر رہا تھا تو سردار ویرپال سنگھ نے گولی چلائی تھی تعلق دار نے رائبریلی کے اندر کسانوں کے اوپر تو ایک روش کے ساتھوں میں یہ بھی تھا کہ سردار ویرپال سنگھ وہ ہے جن کو کہ انگریزوں نے یہ تعلق داری تھی ہمارے راجہ کو جا کر کے جس نے انگریزوں کے کلافیت کیا تھا تو یہ ایک چیز بنی رہی اس کال کے اندر یہ بھی بہت مہتپور ہے تو آگے بتایا انیس سو بیالیس میں بتایا آپ کے پریوار نے جو یکدان دیا ہے انیس سو بیالیس میں میرے دادا نے خاکسار جوئن کری علمہ مشرقی اور وہ وہ زلہ بولینچہر میں کارگار میں کچھ مہینہ یہ سال بھر وہ رہے ایسا پولٹیکل پریزنر تو وہاں پر ایک زمیداری ہوتی تھی قادری باغ وہ اور یہ بولینچہر جیل میں بند رہے اور اس ٹائم پر یہ بتایا جاتا ہے جو سنا ہے ہم نے کہ پورے جو ہمارا گھر ہے گاؤں میں اسے آرمی نے گھیل لیا تھا تو جتنا بھی آمس اور امیونیشن تھا وہاں کوہ ہے آج بھی مہدو وہ اس میں ڈال دیا گیا تھا بات میں کارا نہیں گیا بات میں کچھ اس میں پانی تھا تو سارا آمس اور امیونیشن اس میں کوئی کوشش نہیں گئی کبھی کوئی کوشش نہیں گئی تو ہمارے پریبار کا یہ رہا کبھی کوشش کر کے دیکھئے نا نہیں نہیں کہ کور میں شاید مل جائے ہو نہیں نہیں ہم صرف اس بات سے ساٹیسپائی ہیں کہ آج ہمیں اس سرکار نے ایک رکنیزیشن دیا لال کلے میں میریٹ کے میوزیم میں تو ہم صرف اس سرکار کو شکریہ دکھرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں میں دوسری دشتری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر احتیار مل جاتے ہیں کوئی کے اندر تو آج وہ ایک مطلب سوینیر کے طور پر رکھے جا سکتے ہیں ہم اتھیار ڈونڈ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو رکھنی کے لیے وہاں پہ کچھ کیا ہے نہیں اگر ایسے کوشش ہوگی تو ہو سکتا کہ مل جائیں ضرور اس پہ کچھ سوچیے کروائیے آپ اس کو لے کر کے اور آپ وہاں ایک شاید کچھ میموریل بنانے کی بھی بات ہے وہاں پہ جی اس جگہ پہ ہم نے سمیشن دیا تھا اپنا کمیسر صاحب کو میریٹ میں تو انہوں نے اس چیز کو انڈوس کر کر ڈی ایم بولینچر کو بھیجا تو ڈی ایم بولینچر نے ہم سے ہی کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں سرکار سے تو ہم نے کہا دیل شوٹ بھی ہے ہسٹورک سنمار اتنا شہید ڈیزرف کرتے ہیں تو وہاں پہ جو جن لوگوں کو یہ ریاست دی گئی تھی انہوں نے اس کا ویروت کرا وہی لویلسٹ لوگ لویلسٹ تو وہ کہنے لگے کہ صاحب یہاں کا اتحاس بدلنا آئے ہیں یہ لوگ اور یہاں پر جو ہے یہ پرانی جو دھروارے سے نقصان پہنچائیں گے ہم نے کہا اگر انہیں آپتی ہے تو ہم شہید سمارک کا دے دیتے ہیں شہید سمارک تو منصوب ہی شہیدوں کے نام سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری یہ کوشش ہے اور ہم ایک گزارش آپ نے شاید یہ بھی کہا کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے ہم نے ڈی ایم بولینچر نے ہم سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم نے کہا نہ ہمیں زمین چاہیے نہ ہمیں کوئی پولٹیکل پینشن چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم صرف سرکار سے چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک نولیج کرا جائے اور اس کے لئے ایک سٹون مارکر خانپور میں لگایا جائے یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے امید ہے کہ یہ نہیں امید ہمیں سرکار سے پوری ہے کہ سرکار ہمارا وہ دے گی کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اسے پہلے آپ کے دادا کی یہ خاکسار والی کچھ کہانی آپ کو بتاتے ہیں کہ خاکسار نے انگریزوں کے خلاف بہت بڑی جنگ لڑی تھی بہت بڑی اور ان کا آزاد اند فوج سے سمپرکتا آزاد اند فوج سے یہ سمپرکتا کہ جب شانواز صاحب اور کیپٹین ڈھلن اور سیگل صاحب کو وہ کرا جاتا ہے تو اللہمہ مشرقین ان سے ملنے گئے تھے آچھا ان سے وہاں ملنے بھی گئے جائے لال کے لئے پر جب انہیں ریلیس کرا جاتا ہے ریلیس کیا گیا ملنے گئے اور اللہمہ مشرقین نے بہت بڑی فوج بھی قائم کری تھی نیتا جی سے پہلے یہ بھی کہیں نہ کہیں آتی یہ بات تو اور اس کے بعد آپ نے بہت آیا پریوار پہ ہی پنم پنی ریس ان پیس اٹ کے اور اکتر کی آپ باتا رہے ہیں آپ کے چاچا تھے کیا نام تھا تھا ان کا نام سعودر ایمان تھا سعودر ایمان تھا سعودر ایمان خان صاحب تو وہ بھارتی سے نامے تھے جی سیگنل ریجیمنٹ انہوں نے جوائن کری اور سکسٹی آئی اور سیگنل ریجیمنٹ کی بار میں وہ لڑے جو کی دونوں طرف ہی پاکستان والے پاکستان والے سکسٹی فائی اور سیونٹی ون ان سیگنل ریجیمنٹ تو میں یہ مانتا ہوں کہ اتحاس پہ اگر آپ نگاہ نہیں رکھیں گے تو آپ کو موجودہ حالات میں ناکامیاں اور مایوس یہی ہی آتا ہوں گے اور جو بھی قوم اپنے اتحاس کو بلا دیتی ہے پھر اس کا جوگرافیاں باقی نہیں رہتا دیکھوں صحیح بات کہہ رہے ہیں اور میں تو ہی کہوں گا کہ جس طریقے کا پریاس آپ نے کیا اور لو پڑھتے ہوئے بھی آپ کا جو انٹرسٹ آیا اتحاس میں کہ آپ اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھیوں کو اپنے پریوار میں اپنے جاننے والوں میں پریلت کریں کہ جو راشتوات کے اتحاس کے اندر پریواروں کا یوگدان رائے چاہے کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی جاتی کا ہو تو وہ ایک نیریٹیو جو ہے راشتوات کا اس نیریٹیو کو سامنے لاکر کے اور واپس اس نیریٹیو کو لائے جا سکے دیش کی اندر کہ دیش آگے کی طرف بڑے نہ کہ جھنڈے چھکڑے جھنڈ جھٹ پہ واپس لوٹے پیچھے گی نہیں بلکل یہی ہے اور یہ جو کرانتی کاری تھے جو ستا وجہ سنتالیس تک لڑتے رہے ہاگر ہم انہیں کسی ذات صفات یہ مذہب میں بڑھتیں گے تو ہم شہیدوں کے ساتھ ایک نائنصافی کریں گے یہ تو صحیح بات ہے کہ کوئی بھی کرانتی کاری جو ہے وہ یہ مان کے نہیں لڑا تھا کہ میں ہندو ہوں یا مسلمان ہوں وہ تو یہی مان کے لڑا تھا کہ دیش کی آزادی کے لیے لڑا ہوں تو بہت بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا سنبند رہیں گے اور پیدہ جی کو میرا نوشکار کہیے گا اور باقی لگے رہیے اسی ریکارڈز کے اس کے اندر اس طریقے سے امید ہے کہ اس علاقے میں آپ کے علاقے میں کبھی چلیں گے تو اور لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے اور لوگوں سے بھی وہ کرتے ہیں بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ آج اتنا ہی اگلی بار پھر ملے گے ایک اور ویکھیان میں لیکن مجھے امید ہے کہ یہ جو پریاس ہم نے ندر کر رہے ہیں اس پرکار کے اتیاز کو بھارنا کے آپ لوگوں تک لے جانے کا آپ اس سے کچھ نہ کچھ لا بھانویت ضرور ہو رہے ہوگے نمشکار ترنیوات جایت